نحمدون صلی علیہ رسول کریم ومعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ زمان الرجیم ویوما تشقق السماه بالغمامی ونزل الملائکت تنزیلا الملک یوم زن الحق للرحمان فکانا یوما نرى الكافرین اسیرا ویوما یعوذ ظالمون علیہ رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلالا قلیلا لقد ازلنی ان الزکری بعد اذ جاعنی وکانا الشیطان للانسان خزولا ابھی آپ نے شور فرقان کی آیت پچیس سے انتیس کی تلاوت سماعت فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے ویوما تشقق السماه بالغمامی ونزل الملائکت تنزیلا آیت پچیس الملک یوم زن الحق للرحمان وکانا یومن علی الكافرین اسیرا آیت چبس ویوما یعوذ ظالمون علیہ رسول سبیلا آیت ستیس یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلالا خلیلا آیت اٹھائیس لقد ازلنی ان الزکری بادا اذ جاعنی وکانا الشیطان للانسانی خزولا آیت انتیس ترجمہ جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور پرشتے لگاتار اتر آئیں گے اس دن حقیقی طور پر ملک مربان اللہ ہی کا ہوگا اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا جس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کہہ رہے کہے گا کاش میں رسول کی راہ پر چلا ہوتا ہائے ہائے کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا بلا شبہ اس نے مجھے اس نصیت سے گمراہ کر دیا تھا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی اور شیطان انسان کو دھوکہ ہی دینے والا ہے یہ تترجمہ سور فرقان کی آیت پچیس سے انتیس کا تفسیر آیت پچیس قیامت کی ہولناکیوں کا بیان قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی بڑی بڑی باتوں کا بیان ہے ان میں سے آسمان کا پھٹ جانا اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اور اس میں شخاف پڑ کر اس سے نورانی عبر کا جس سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں ہو جائیں گی نمدار ہو جانا بھی ہے اس دن آسمانوں سے فرشتے بھی اتریں گے جو مقام محشر میں انسانوں کو گھیر لیں گے پھر حق تعالیٰ شانوں بندوں میں فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوگا سور بقرہ کی آیت دو سو دس میں فرمایا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ ان کے پاس عبر کے سائیوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے ابن عباز رضی اللہ تعالیٰ افنگو آتے ہیں حق تعالیٰ قیامت کے دن جنوں نے اور قیامت کے دن جنوں اور انسانوں کو چوپائیوں کو درندوں کو اور پرندوں کو ایک کھلے میدان میں جمع فرمائے گا پھر پہلا آسمان پھڑ جائے گا اور آسمان والے اتر آئیں گے جو جنوں انسانوں اور تمام مخلوق سے زیادہ ہوں گے یہ جنوں انسانوں اور تمام مخلوق کو گھیر لیں گے پھر دوسرا آسمان پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتریں گے جو پہلے اترے ہوئے فرشتوں جنوں انسانوں اور تمام مخلوق کو گھیر لیں گے اور پہلے آسمان کے فرشتوں سے زیادہ ہوں گے پھر تیسرا آسمان پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتریں گے جو دوسرے آسمان کے فرشتوں سے اور پہلے آسمان کے فرشتوں اور جنہوں اور انسانوں سے اور تمام مخلوق سے زیادہ ہوں گے اسی طرح ہر آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے فرشتے اس سے پہلے آسمان والے اور تمام مخلوق سے بڑھتے ہی رہیں گے یہاں تک کی ساتوں آسمان ساتمہ آسمان پھٹے گا یہ ان تمام فرشتوں سے جو ان سے پہلے اترے ہیں اور تمام جنہوں اور انسانوں سے زیادہ ہوں گے اور ان سب کو گھیر لیں گے اور ہمارا رب عبر کے سائیوں میں اترے گا اور اس کے آس پاس مقرب ترین فرشتے ہوں گے جو ساتوں آسمانوں کے فرشتوں سے اور تمام جنہوں اور انسانوں سے زیادہ ہوں گے ان پر سینگوں کی طرح بانس کی گانٹھوں جیسے اُبھار ہوں گے یہ عرش کے نیچے فرشتے ہوں گے اور ان سے تحلیل اور تقدیس کی بونج آ رہی ہوگی ان میں سے کسی ایک فرشتے کے تلوے سے لے کر ٹکھنے تک اور ٹکھنے سے گھٹنے تک گھٹنے سے ناف تک ناف سے سینے تک سینے سے کانوں تک اور کانوں سے اوپر تک پانچ پانچ سو برس کی مسافحت ہوگی آیت چھبیس قیامت کے دن حقیقی بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی دوسری جگہ فرمایا سور غافر کی آیت سولہ میں آج کس کا ملک ہے صرف واحد و قخار اللہ ہی کا ہے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ ایک ہاتھ میں آسمان لپیٹ لے گا اور ایک میں زمینیں پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں میں جزا دینے والا ہوں کہاں گئے وہ زمین کے بادشاہ اور کہاں ہیں سخت گیر وہ مغرور پھر فرمایا کہ وہ دن کافروں پر بے حد سخت ہوگا کیونکہ وہ عدل و انصاف کا اور جزا و سزا کا دن ہوگا سور مدسر کی آیت نو اور دس میں فرمایا اس دن وہ دن اس دن وہ دن سخت ہوگا اور کافروں پر آسان نہ ہوگا اس دن کافروں کا برا حال ہوگا بخلاف مومنوں کے چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا سورہ انبیاء کی آیت ایک سو تین میں انہیں بڑی گھبراہت بھی غمزدہ نہ بنائے گی اور فرشتے ان کی آبھگت کر رہے ہوں گے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پچاس ہزار سال کا دن تو بہت لمبا ہوگا فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ مومن کے لئے بہت ہی ہلکا ہوگا اس کو تو ایک فرض نماز کے وقت سے بھی زیادہ ہلکا معلوم ہوگا آیت ستائیس مشرقوں کی پشمانی کا بیان مشرقوں کی پشمانی کا بیان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹ گئے تھے اور اس روشن حق سے بھی قطرہ گئے تھے جس کو اللہ کے نبی ان کے پاس لے کر آئے تھے اور جس میں ذرا سی بھی شک و تردد کی گنجائش نہ تھی اور وہ رسول کی راہ چھوڑ کر دیگر راہوں پر پڑ گئے تھے قیامت کے دن سخت پشمان ہوں گے مگر افسوس اس دن ندامت و افسوس سے کچھ حاصل نہیں لاکھ داتوں میں اُلیدو اور کف افسوس ملتے رہو مگر بیکار ہے حسرت و ندامت کا وقت تو نکل چکا یہ آیت عام ہے جس میں ہر ظالم و بدبخت شامل ہے جیسے کی حقیق تعالی نے سورہ احزاب کی آیت چھانچھٹ سے اڑسٹھ میں فرمایا جب ان کے چہرے آگ میں اُلٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہائے کاش ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے کہیں کہیں گے کہ اے ہمارے آقا ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی تھی انہوں نے ہمیں راہ سے بھیکا دیا اے ہمارے رب انہیں دگنا آزاد دے اور ان پر اپنی دور والی پھٹکار ڈال قرض یہ کی قیامت کے دن ہر ظالم بے حد نادم ہوگا اور یہ کہہ کہہ کر دانتوں میں انگلی دبائے گا آیت اٹھائیس کہ ہائے میں نے رسول کی راہ اختیار کر لی ہوتی ہائے اب کیا کروں کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے راہ ہدایس سے ہٹا کر گمراہی کی راہ پر لگا دیا کاش میں گمراہ پیشواؤ کی راہ اختیار نہ کرتا جنہوں نے مجھے صحیح راہ سے ہٹا دیا آیت انتیس انہی ظالموں نے مجھے اس نصیحت سے اور قرآن سے جبکہ وہ میرے پاس آ چکا تھا نفرت دلائی تھی اور مجھے بہتایا تھا پھر فرمایا کہ شیطان کا کام ہی ہے یہ ہے کہ انسان کو ضلیل وخوار کر دے اس سے حق سڑا دے اسے سیدھی راہ سے ہٹا دے اور وہی اس کو باطل کی دعوت دیتا ہے یہ تھا سور فرقان کی آیت پچیس سے انتیس کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ لی و لکم فرقانی حقیم و نفانہ یاکم بریاتی ذکر حقیم